جو اپوزیشن کی جماعت ہے اس کے چند لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ بھئی یہ تمہیں موٹر ویز نہیں آتی تو نظر نہیں آتی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے جگر صاحب کے ان سے انکار نہیں کر سکتا کہ جب موٹر وی پر کلتے ہیں تو جس سے دوہ نوہ شریف کو نکلتی ہے تو یہاں تک یہ ہمارا وہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ جو حکومت ہے یہ وقت رہا کر رہی ہے یا کام نہیں کر رہی ہے اور آگے عوام بھی دیکھتی ہے میں اللہ کے قرم سے آج عوام بھی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے اور اس کو خدا نہ خرصہ خرابی سے بچانا ہے تو نون وہ جماعت ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے اور نون اس کو آگے لے جا سکتی ہے اور اس میں جو تعلقی کے کاموں کی ضرورت ہے اور اس ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ آج ہماری جو ہے وہ معیشت ہے اور معیشت کو انشاءاللہ بار بار آپ نے سنا ہے کہ وزید آزم صاحب شریف صاحب کئی دفعہ یہ آفر کر چکے ہیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے آئیں سب ملکر بیٹھیں ملکر بیٹھنے میں بھی تمہارے تو اس وقت مطال ہے اس کا حل ملکر بیٹھنے میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ جو بھی جماعتیں ہیں ان کو ملکر بیٹھنا چاہیے بہت سے تو جماعتیں یہاں بہت ہیں لیکن تین چار جو جماعتیں ہیں میں انشاءاللہ ان کو اگر وہ بیٹھ جائے اور آپ اس میں اپنے ذاتی مفاد کو ایک طرف کر کے آپ کو ہمیں مفاد کو سردیدیں